بلدوست کھاؤ اسے بلدوست لے بسم اللہ الرقمین ورحمت اللہ علیہ وسلم اسکردو ٹی وی کے تمام ناظرین کی خطم اسلام ورسے ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکردو جو مین بازار اس کا منظر ہے رات پر جو برباری ہوئی اس وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ پورا شہر جام ہوگا لیکن البتہ احسانی واللہ نے خیر کیا اور موسم کافی خوشگبار ہو رہا ہے اور رات پر جو وقت وقت سے برباری کے سلسلہ جاری تھا وہ اب کافی حد تک رک گئی ہے اور اس وقت یہ مین بازار ہے تاجر آشتہ اس اپنے جو کاربار کے سلسلے میں یہاں موجود ہے اپنی شاپ بزنس اپن کرنے کے لئے آ رہے ہیں اور مارکٹ اپن ہو رہی ہے اور ٹرافک بھی آہستہ آہستہ یہاں سٹکوں پر دکھائے دے رہے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رات تو جس طرح بڑی پر رہے تھے اسا لگ رہا تھے کہ پورا شہر میں کوئی پرابلم نہ ہو جائے اللہ نے خیر کیا خیر تقریباً سکردو سٹی میں ایک انچ سے ڈیٹھ انچ چاہے تک برپ پڑی ہے جبکی پہاڑوں پر ایک سے ڈیٹھ فٹ برپ پڑی ہے اس وقت یہ مین بازار کا منظر ہے سوہ کا ٹائم ہے کافی خوشگوار ہو رہا ہے موسم اور موسم بھی اپن ہو رہا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہا ہے کہ ٹرافک بھی آہستہ آہستہ اس سے جگہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور آہستہ موسم کی پارے میں بہت سارے لوگ انجوائی بھی کر رہے ہیں اور کچھ دوست ہیں ان سے آج کے بارے میں جانے کی کوشش بھی کریں گے اٹھانڈہ سو ست چاہزوانا گھتی دکوں پولا گھنا بار بار اعلان بینیو شیبو سے سستہ خواہجہ سمی اللہ سی شیبو لے گی سستے اقصیت نیا ناید اندو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ دید لحموں دی جات پہ آپ دین لوگوں کے لئے پیغامہ دینے کے لئے آپ سبح سے ورے سے یہ کرویش کے لئے گم رہا ہے میں اس کا دور تیچے تی بی چینل والوں کا میں بہت شکر گزار ہوں اللہ آپ کو مدراز کرے تی بی چینل والوں کو بھی سلامات دے یا اللہ بہت بہت شکریہ میرے وجہ موسیقی موسیقی